اسلام علیکم کلاس فور آج ہم ریڈنگ کریں گے اسلامیات کے چپٹر دین حق کے راستے میں صبر و استقامت لاس لیکچر میں ہم نے اس کی پیش نمبر 38 کی ریڈنگ کی تھی آج ہم پیش نمبر 39 کی ریڈنگ کریں گے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور استقامت یعنی صحابہ اکرام نے کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا کس طرح ثابت قدمی دکھائی آج ہم اس کے بارے میں ریڈنگ کریں گے کفار مکہ یعنی مکہ کے جو کافر تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے یعنی کہ جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پریشان کرتے تھے اور جو صحابہ اکرام آپ پر امان لے کر آئے تھے ان پر بھی ظلموں سے اتم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سب تکلیفیں اور سختیاں سبر کے ساتھ برداشت کی اور دین حق اسلام پر آخری دم تک قائم رہے انہوں نے دین کے راستے میں ہر قربانی دی لیکن ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں ذرا برابر فرق نہیں آیا زیل میں یعنی جو نیچے ہے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے یعنی ذکر کیا جاتا ہے جنہیں دین حق کے راستے میں بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے ذکر ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بلال حبشی کے نام سے جانے جاتے ہیں موزن رسول بھی ہیں امیہ بن خلف کے غلام تھے امیہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا یعنی اتنا ظلم کرتا تھا کہ گرمیوں میں گرم ریت پر اور جب ریت گرم ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے گرم ریت پر لٹا کر آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیتا کہ آپ اپنی کروٹ بھی چینج نہ کر سکیں بھوکا پیاسا رکھتا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر عوارہ لڑکوں سے کہتا کہ انہیں گسیٹتے پھرو مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے احد احد کے الفاظ جاری رہتے ہیں یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اسی کے الفاظ جاری رہتے ہیں پھر ہے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے کوئلوں یعنی جلتے ہوئے انگاروں پر کوئلوں پر لٹا دیا جاتا ان کا جسم گرم لوہے سے داغا جاتا یعنی گرم لوہا کر کے ان کے جسم پر اسے نشان لگائے جاتے ہیں اس کے بعد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل تپتی دھوپ میں گرم پتھریلی زمین پر پتھروں والی زمین پر لٹا کر سزائیں دیتا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اس ظلم و تشدد کے نتیجے میں شہید ہو گئے حضرت اس کے بعد ہے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بڑی امیر خاتون تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہزادوں کی اسے یعنی شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر سے نکال دیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حال میں زندگی گزاری کے پہننے کے لیے لباس ناتھ ہوتا تھا اس کے بعد ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی تھی اور اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان کا مالک ان پر بہت ظلم کرتا تھا یہاں تک کہ اس نے ظلم و تشدد کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ان سب مشکلات اور مسائبین مسیبتوں کے باوجود آپ سر سمجھ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت اور ثابت قدمی میں ذرا برابر فرق نہ آیا یہ پیش نمبر 39 کی ریڈنگ ہے نیکس لیکچر میں اس کی جو بکیہ ریڈنگ رہتی ہے ہم انشاءاللہ وہ کمپلیٹ کریں گے اللہ حافظ